بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاپ سٹوری میں محمد اسامہ غازی کا سلام عرض ہے آج کی ٹاپ سٹوری یہ رہی پانچ سال جمہوریت کے لیے برداشت کیا حکومت کو اب گڑھ بڑھ نہیں کرنے دیں گے نواز شریف سندھ بلوچستان نگران حکومتوں کے خلاف عدالت جائیں گے انتخابات 11 مئی کو ہوں گے صدر نے اعلان کر دیا الیکشن شیڈول بھی تیار مگر نگران وزیراعظم کا قرآن نہ نکل سکا فالیمانی کمیٹی کل بھی ملے گی رحمان ملک کے بعد چیرمن نیب پر بھی توہین عدالت کی فرد جرم لگے گی پیپلز پارٹی کی حکومت چلی گئی مگر عدالتی فیصلے آنا ابھی باقی ہیں آثار بتا رہے ہیں کہ پرویز مشرف کا راستہ صاف کیا جا رہا ہے آئین شکن کو سلامی دے کر رخصت کیا گیا بابسی پروٹوپول کے ساتھ ہوگی تازہ اطلاعات سے آج کا شو شروع کرتے ہیں آج کی ٹاپ سوری کی تازہ خبر یہ ہے کہ صدر کی جانب سے خرشید شاہ کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا گیا اسحاق ڈار صاحب کو جو کہ مسلمی قنون کے حمرانمہ ہیں کہ وہ وزیراعظم بن جائے نگران وزیراعظم کے لیے وہ منظور ہیں پاکستان پیپلز پارٹی گو مگر اسحاق ڈار صاحب نے بتایا جا رہا ہے اطلاعات ہیں کہ انکار کر دیا ہے وہ نگران وزیراعظم بننا نہیں چاہتے تو لہٰذا اب جو چار نام آ چکے ہیں انہی میں سے کسی ایک کا فیصلہ ہوگا ایک خوف بڑا ہی گہرا تھا وسوسے کتار در کتار اچھل اچھل کر دماغ اور دل میں گھس رہے تھے کہ انتخابات بروقت نہیں ہوں گے وقت کے ستم زدہ ہر آہٹ پر کانپ اٹھتے تھے کہ شاید کوئی بار چلنے کو ہے مگر آج کا دن ان کے لیے مبارک ہے جو جمہور اور بندگان خدا کے حق حاکمیت کے پسیدہ گو ہیں کہ دستور پاکستان اپنا راستہ خود بنا رہا ہے اللہ کا کرم ہے کہ نہ کوئی بے چہرہ کامیاب ہو سکا اور نہ ہی اس کی کوئی چال یہ اور بات کہ ہمیں کینڈیا پلٹوں اور سمندری طوفانوں کی تشبیہات کا سہرانے والے کوچہ رقیب کے ایلچی محسوس ہوتے رہے آج نواز شیف صاحب بھی کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے رہے ان کا کہنا تھا کہ ہم آمروں کے پیدا کردہ مسائل سے دو چار ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ اسمبلیاں خود بخود ختم ہو رہی ہیں آئین و قانون کے تحت معاملات میں پیش رفت ہو رہی ہے پہلے کبھی صدر اسمبلی توڑتا تو کبھی کوئی آمر دستور لپیٹ دیا کرتا تھا اب فوج کی چھتری کے بغیر پہلی بار پارلمنٹ نے اپنی عمر پوری کر لی ہے یہ حکومت ووٹ کے ذریعے آئی تھی دستور کے مطابق خود بخود گئی اور اب ووٹ ہی کے ذریعے اگلی حکومت آئے گی ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کے لیے اپوزیشن یعنی ان کی جماعت نے پانچ سال تک جمہوریت کو بچانے کے لیے حکومت کی غلط روی پر سبر کیے رکھا اب چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت سابق ہو چکی ہے ملک کے معاملات آئین کے تحت ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں اس لیے اب نواز شریف موجودہ حکومت کے خلاف کھل کر بول رہے ہیں نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے پانچ سال سبر اس لیے نہیں کیا تھا کہ حکومت آخر میں اپنے اقدامات سے انتخابات کو ہی متنازہ بنا دے ان کا اشارہ سندھ اور بلوچستان کی نگران سیٹ اپ کی طرف تھا نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ انتخابات کے این قرب میں ایم کیو ایم کو اپوزیشن میں جانا منصوبہ بندی کے تحت تھا تاکہ اپنی مرضی کا نگران سیٹ اپ لا کر وزارتوں کی بندر بانٹ کی جائے اور مرضی کے انتخابی نتائج حاصل کیے جائیں ان کا مطالبہ تھا کہ الیکشن کمیشن بلوچستان اور سندھ میں ہونے والی ملی بھگت کا نوٹس لے نواز شریف کا اعلان تھا کہ وہ سندھ میں بننے والے نگران سیٹ اپ کے خلاف عدالت جائیں گے ایک نظر خود ملاحظہ کر لیں اس طرح کی جو کھیل جو سندھ کے اندر کھیلا جا رہا ہے بلوچستان میں جو کھیلا جا رہا ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے سندھ کے اندر جو گیرہ پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم سب مل کر جو ہے وہ عدلیہ سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر سندھ کی نگران حکومت کے خلاف عدالت چلے گئے تو اس کے نتائج کہیں انتخابات کے آرزی التوا کی صورت میں تو نہیں نکلیں گے اور ایسی صورت سے کہیں کوئی اور طاقت فائدہ تو نہیں اٹھانے کی کوشش کرے گی اور ایک سوال پیپلز پارٹی سے بھی ہوگا کہ جاتے جاتے دل پر اس داغ اور دامن پر ایک دھبا لینے کی کیا ضرورت تھی اس کا جواب لیں گے پیپلز پارٹی کی سابق قومی اسمبلی اور رہنمہ محترمہ شازیہ مری سے شازیہ مری صاحبہ آپ نے سنا میاں نواز شریف تو عدالت جانے کا کہہ رہے ہیں اب آپ کیا کریں گے جو شکریہ السلامہ بڑی حیرت کی بات ہے میاں محمد نواز شریف صاحب نے کبھی بھی کوئی بھی ایسا دنی ایسا موقع نہیں چھوڑا جب وہ تنقید برائے تنقید نہ کرے یہ میرا خیال ہے کہ آپ نے بڑی سادگی کا مظاہرہ کیا جب آپ نے کہا کہ آج انہوں نے اپوزیشن شروع کر دی ہے انہوں نے تو ڈے ون سے مختلف ایشیوز بنانے کی کوشش کی چاہے وہ نیشنل فائنانس کمیشن اوارڈ کا وقت ہو چاہے وہ خیبر پختونخواہ کا نام ہو چاہے پھر وہ تمام اصلاحات ہو جس میں ہم نے بحیثیت جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے اور بحیثیت جمہوری حکومت وفاقی حکومت نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا کیونکہ ہم نے اپنے لیڈر کی مفاہمتی پالیسی کو منوان تسلیم کیا ہے اور ہم اس پر چل رہے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو خود تو اپنی جماعت کے چار نام دے دیتے ہیں پارلیمنٹری کمیٹی کے لیے جو کہ بلکل وائیلیشن ہے آرٹیکل 224A1 کی اور دوسروں کے لیے ہم نقطہ چینی ڈھونڈ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اب اتنا تجربہ حاصل ہو چکا ہے کہ وہ جو بات کہیں یا جو ان کے ایکشنز ہوں وہ تھوڑا غور کر لیں کیونکہ دیکھیں لوگ ماضی بے شک دھنڈلا دھنڈلا نظر آتا ہے لیکن جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو پرانے قصے بہت یاد آتے ہیں ان کے آپ بات کر رہے ہیں کہ آج ہم بڑی ایک موڈن جماعت ہیں لیکن امیر المومنین بننے کے خواب بھی یہی سے شروع ہوئے شازی مری صاحبہ دیکھیں نا انہوں نے آپ کا ترامیم میں ساتھ دیا انہوں نے تو خود پنجاب نے اپنا حصہ دیا اس سے چھوڑیں آپ کو اگلا سوال یہ ہے کہ آپ پر انزام دوسرے ایزام شریف صاحب ایک ہچ ضرور ڈال دیتے تھے تو وہ ہچ ڈالنے کی تو عادت ان کی پرانی ہے تو نہیں عادت نہیں ہے ان کی اس الزام کا کیا جواب ہے کہ بندر بانٹ ہو رہی ہے نگران وزیراعلا کا تو ہمیں نام سامنے آ گیا سندھ میں بھی خیبر پختونخواہ میں بھی اب یہ بات کی جاری ہے کہ ان کی کابینہ میں ایمکو ایم کے بھی لوگ ہوں گے سندھ میں اور آپ کے بھی لوگ ہوں گے آٹھ آٹھ دونوں طرف سے بلکہ آٹھ پہلے تو میں آپ کے توسط سے یہ واضح کر دوں کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کا ایک ہی ایک مدت ہوتی ہے آئینی اعتبار سے اس کا ایک رول ہے اور اس میں کوئی اس طرح کا میرا خیال ہے شک و شبہ ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے جبکہ ایک بڑے مضبط سیچویشن میں ہم کام کر رہے ہیں آج ہی میں سردار مہتاب صاحب کا سٹیٹمنٹ سن رہی تھی پارلیمنٹری کمیٹی کے اختتام پر جو انہوں نے دیا اور انہوں نے خود یہ فرمایا کہ وہ شخص جس کا سیاسی کوئی رجحان یا جھکاؤ نہ ہو حیرت مجھے اس بات پہ ہوئی کہ نام جو وہ دے رہے ہیں اور ایک شخص تو باقاعدہ ایک پولٹیکل جماعت کے سربراہ ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پریکٹس وٹ یو پریچ تو وہ پریکٹس نواز لیگ کی جانب سے نظر نہیں آ رہی نواز لیگ نے چار نام اپنے پارلیمنٹری کمیٹی میں دی ہیں پرائم منسٹر صاحب جو بھی ہوں گے کیاٹیکر سیٹ اپ میں ان کے لیے لیکن کیا انہیں اپوزیشن کی دیگر جماعتیں نظر نہیں آئیں کیا انہیں جیو آئے ایس نظر نہیں آئیں کیا انہیں بین پی نظر نہیں آئیں رسول بکش ملیجو صاحب پر آج غور ہو گیا وہ تو شاید باہر نکل جائیں گے آئینی معاملہ ہے کوئی بھی معاملہ جو غیر آئینی ہو رہا ہو وہ قوم کا معاملہ ہے میرا خیال ہے کہ ہم آئین پری چلے ایسا کچھ نہیں ہو رہا کہ آپ کے لوگ ہوں گے نگران کابینہ میں بھی پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے ایمی کم کے بھی ہوں گے دیگر جماعتوں سے بھی ہوں گے سندھ میں اور خیبر پختون خواب میں بھی یہی ہوگا کسی جماعت کا کوئی کسی جماعت کا کوئی ایکٹیو پارٹیسپرن نہیں ہوتا ہے کیا ٹیکر سیٹ اپ میں اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو ایک مختصر منڈیٹ ان کو حاصل ہے وہ پورا کریں نیوٹرالیٹی کو وہ ظاہر بھی کریں اور برقرار بھی رکھیں ماضی کے جو سیٹ اپس ہیں ہم دیکھ چکے ہیں اور ہم بلکل آج قدم خوب خوب کے رکھیں اگر یہ نواز شریف صاحب عدالت میں جاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سندھ کی تمام جواب نواز شریف صاحب کس بنیاد پہ میں تو آپ کے دوسط سے پوچھنا چاہتی ہوں کس بنیاد پہ جاتے ہیں وہ میں نہ مانوں کی سیاست کر رہے ہیں لیکن ہم آئین پر چل رہے ہیں آرٹیکل 224A میں جو درج ہے وہ پہلے پڑھ لیں کسی سے اس کی انٹرپیٹیشن پوچھ لیں اور پھر نواز لیگ اپنے ایکشنز پر دیکھیں ہم بھی ماضی جانتے اور حال بھی جانتے ہم جتنا تعبون ان کا حاصل ہوا ہے وہ جو آج ملی بھگت کی بات کریں تو پھر تو ملی بھگت سے اسامہ نیسی بھی ہو گیا ملی بھگت سے سترمی ترمیم کا خاتمہ ہو گیا اٹھارمی ترمیم آگئی کے بعد بھی بات ہوگی اور جو سٹوری ہم آپ کے سامنے بریک کے بعد لے کر آ رہے ہیں وہ یہ رہے تخابات 11 مئی کو ہوں گے صدر نے اعلان کر دیا الیکشن شیڈول بھی تیار مگر نگران وزیراعظم کا قرآن نہ نکل سکا فالیمانی کمیٹی کل بھی ملے گی سیاستدانوں کی بامی رنجشیں اپنی جگہ عدابتوں کی کہانیاں بھی موجود حکومتی ناکامیوں کے فسانے اپنی جگہ یہ ساری داستانیں پھر سہی فیل وقت سیاستدانوں کو اتنی تو توقیر دیجئے کہ وہ وقت کو لے کر آگے بڑھ گئے انہوں نے کسی تعلیہ آزمہ کو گنجائش دی اور نہ ہی تاتل کو وہاں تک پہنچایا کہ جہاں سے بابسی ممکن نہ ہو ذرا غور تو کیجئے جانے والی حکومت کا یوم حساب گیارہ مائی کو ایک سیاستدان نے خود مقرر کیا یعنی اس روز عام انتخابات ہوں گے ادھر الیکشن کمیشن انتخابات کروانے کے اپنی تیاریاں مکمل کر چکا ہے پچیس مارچ کو باقاعدہ انتخابی شیڈول جاری کیا جائے گا جو تیار ہو چکا ہے شیڈول کے مطابق پچیس مارچ سے ہی کاغذات نامزدگی وصول کیا جائیں گے اکتیس مارچ سے کاغذات نامزدگی جانچ پرتال شروع کی جائے گی سات اپریل سے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیل دائر کی جا سکے گی یارہ اپریل سے اپیلوں پر فیصلے شروع ہو جائیں گے اٹھارہ اپریل تک امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے انیس اپریل کو امیدوانوں کی حتمی فیرست آویزہ کر دی جائے گی اور امیدوانوں کے پاس انتخابی مہم کے لیے اکیس دن ہوں گے الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل باستر تریسٹ پر عمل درامت کر سکے گا یا نہیں انتخابی مہم کے لیے اکیس دن بچیں حکمرانوں نے یہ منصوبہ بندی کس کو نشانہ بنانے کی یہ سارے سوال پھر کبھی سہی کیونکہ ان میں سے بیشتر سازشی مفروضیں ہیں ایک سازشی مفروضہ یہ بھی تھا کہ مسلمنی قنون پنجاب اسملی کی تحلیل کو ٹالتی جائے گی اور ایک ہی دن انتخابات کروانے کی پیپلز پارٹی کی خواہش کے عوض سعودے بازی کرے گی اور باقی صبحوں میں نگران حکومت کے قیام پر سعودے بازی کرے گی لیکن ایسا بلکل نہیں ہوا پیپلز پارٹی کے ان فیصلوں پر مسلمنی قنون کو تحفظات ضرور ہیں مگر ان کو جواز بنا کر اسملی تحلیل کرنے سے انکار نہیں کیا گیا بلکہ پنجاب اسملی بھی تحلیل ہو چکی ہے بڑھ رہے ہیں اور معاملہ نگران وزیراعظم کا بھی چل رہا ہے جو وزیراعظم اور اپوزیشن کی ناکامی کے بعد آپ پارلیمانی کمیٹی کے ہاتھوں میں ہیں امید ہے کہ کمیٹی کے جہاں دیدہ رکن سیاست دان اس کشتی کو کسی کنارے پر لگا ہی دیں گے لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ اونٹ کسی کروٹ بھی نہیں بیٹھتا تو نہ سکھ یہ اونٹ الیکشن کمیشن کے پہاڑ کے نیچے تو آ ہی جائے گا ادھر پارلیمانی کمیٹی اپنے پہلے اجلاس میں قواعدہ زباب تیہ کر چکی ہے چیرمن ہر روز تبدیل ہوگا آج یہ ادا حکومتی رکن غلام احمد بلور کے پاس تھا تیش شدہ ذابطے کے تحت نگران وزیراعظم کا چناؤ دو تہائی اکثریت سے ہوگا کمیٹی نے آج میر ہزار خان کوسو اور رسول بخش پلیجو کی اعلیت کا جائزہ لیا کل باقی دو افراد یعنی عشرت حسین اور جسٹس ریٹائیڈ ناصر اسلم زاہد کے ناموں پر غور ہوگا سوال ہی ہے کہ کمیٹی ان ناموں پر غور کیا کر رہی بلا اطراز کیا ہوگا یہ کہ فلاں پیپلز پارٹی کے بارے میں دل میں پرخاش رکھتا ہے فلاں پیپلز پارٹی کے قریب رہا ہے فلاں غیر ملکی مالیاتی دارے سے منسلک رہا ہے اب فرشتے کہیں سے آ نہیں سکتے اور کسی کے کردار کی گواہی آسمانوں سے نازل نہیں ہونے جا رہی نہ ہی ان کے ماضی سے جڑی یادوں اور واقعات کو ان سے لہدہ کر دینے کی قدرت کسی کے پاس ہے لہٰذا جو بھی عبر شراب یا عذاب آنا ہے وہ انہی چاروں کی صورت ہوگا فیصلے کی گھڑی آنی تو ہے قررہ تو کسی کے نام نکلنا ہی ہے تو پھر مین بیخ نکالنے کی کیا ضرورت ہے کیا مسئلہ اناک کی اسیری کا ہے یا خوف یہ کہ کہیں کمزور شخصیت کا انتخاب کسی اور عذاب کی وجہ نہ بن جائے اس پر بات ہوگی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں حسن اسکری صاحب سینے تجزیہ کار ہیں شہازی عمری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنمہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور فون لائن پر میں جوائن کیا ہے سردار یاکوب نے جو کہ پارلیمانی کمیٹی کے میمبر بھی ہیں مسلمی قنون نے نامزد کیا ہے ان کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں پھر بھی میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ فون لائن پر ہمارے ساتھ ہے سردار صاحب اتراز کہاں پر ہے آج کافی دیر بحث ہوتی رہی رسول بخش پلیجو صاحب کے نام پر اور خوصو صاحب کے نام پر اترازات کیا ہیں کیوں نہیں کوئی نام ڈیسائیڈ ہو پا رہا بجی کوئی اترازات کوئی خواہ اترازات تو بالکل نہیں ہے بڑے اچھے ماحول میں ہماری نشست بھی ہے آج اور پھر اس کے لئے کوئی کریٹریا بھی ہم ہم نے بنایا کہ کس قسم کے شخصیت کو جو ہے ہم یہ ذمہ داری جو ہے ہم سرمپیں گے اور سرمپ سکتے ہیں تو اس میں یہی ہم لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ ایک امپارشل آدمی ہو اماندار آدمی ہو اور کیونکہ یہ دو مہنے میں ایڈنسٹریشن بھی چلائی نہیں ہے تو ایڈنسٹریٹیو بھی اس کو کوئی تجربہ ہو اور تو ایک ایسا کہ طاقت پھر یہ الیکشن بھی صحیح معلوم ہے وہ کرا سکے تو اس پہ کافی دیر تک ہماری جو ہے اس پر بحث و بحث ہوتا رہا پھر آخر میں ٹائم کم رہا ہم نے دو ایک رسول بخش پلیجو صاحب پہ اور جسے جو ہمارے خصوص صاحب ہیں ان پہ ہماری بات ہوئی ہے کوئی کسی پر بھی ہم لوگوں نے کوئی اس طرح وہ نہیں لگایا سردار صاحب مجھے بتائیں آپ پارلیمانی کمیٹی میں موجود ہیں میاں نواز شیف صاحب آپ کے رانوما ہیں انہوں نے تو آج کہہ دیا کہ جو نمبر ون ہے ان چار ناموں میں اس کے علاوہ اگر کسی کا نام آیا تو زیادتی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو فارمالیٹی رہ گئی اس پارلیمانی کمیٹی کا بیٹھنا اور اگلے دو دن گزارنا کیونکہ نواز شیف صاحب تو واضح کہہ رہے ہیں کہ نمبر ون اسی کو ہونا چاہیے وہ کہہ رہے تھے آپ سب کو پتا ہے نمبر ون کون ہے نہیں جی دیکھیں نواز شیف صاحب تو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح ہے مگر آخر کمیٹی جو بنائی ہے کمیٹی بھی تو اس میں کوئی سوچے گی پرکے گی کہ نواز شیف کو بھی ہم نے تو وہیں پہ فیصلت نہیں کرنا ہے ہمارے پاس دو دن اور ہے ہم نے پھر میاں صاحب کے ساتھ بھی جا کے اور پیپلز پارٹی نے اپنے لیڈران کے ساتھ کہ اندر یہ بیعث وہ باعثہ ہوا اور ہم سب نے متقرکہ طور پہ فلا شخصیت پہ ہمارے بات آکے رکھی ہے تو آپ بھی مربانی کریں ہمارے ساتھ اس فیصلے پہ ہا کریں تو یہ ہم نے وہاں پہ فائنل نہیں کرنا ہے اپنے لیڈرشپ کے ساتھ ہم نے ضرور مشورہ کرنا ہے یعنی لیڈرشپ جو ہے وہ یہاں بھی اس کی سے ہے وہ ہی ڈیسائیڈ کرے گی بہت شکریہ آپ کا سردار یعقوب صاحب ہمارے ساتھ تھے پارلیمانی کمیٹی کے ممبر ہیں حسن نسکری صاحب آپ نے سن لیا کہ لیڈرشپ ان کانٹیکٹ ہے تو ایسے لگ رہے جسے صرف فارمیلٹی ہے پہلے سے ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں جانا ہے میاں نواز شریف صاحب تو آج باز سے اشارے بھی دے رہے تھا لگتا تو اب یہی ہے آج کی پریس کانفرنس سے میرا اپنا اندازہ یہ تھا کہ چودری نسار نے اس سلسلے میں سخت پوزیشن لی ہے تو نواز شریف صاحب جو ہیں واپس آ کر پاکستان آ کر تھوڑی سی موڈریشن اور تھوڑی سی فلیکسیبیلٹی پیدا کریں گے تاکہ ایک درمیانہ راستہ نکالا جائے لیکن آج کی پریس کانفرنس سے جو ہمیں اندازہ ہوا ہے وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے ان کا یا تو ان کو ایکسپٹ کریں یا ایگریمنٹ نہیں ہوگا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جائے گا جو کہ میرے نزدیک ایک افسوسناک بات ہے کیونکہ سیاسی لیڈران کو الیکٹیڈ لیڈران کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے اپنے فیصلے جو انہیں کرنے ہیں ان کو نون الیکٹیڈ ادارے جو کہ الیکشن کمیشن ہے اس کے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے یہ بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ سیاسی قائدین الیکٹیڈ نمائندے جو پارلیمنٹ کے میمبر تھے وہ اپنے فیصلے خود نہیں کرتے اور غیر سیاسی اداروں سے کہتے خدا کے لیے ہمارے لیے فیصلہ کر دو میں تو یہی چاہوں گا کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ اپنی لیڈرشپ سے بات کر کے درمیانہ راستہ نکالے اور بات بیسٹ کی نہیں ہے باست ایکسپٹیول آدمی کی ہے جو قابل قبول ہو جو کہ امپارشل ہو اور اس کے لیے مشورے سے باہمی رضا مندی سے فیصلہ ہوگا یہ کوئی پیور ایکڈیمک میٹر نہیں ہے شاہد مری صاحبہ اگرچہ آئینی راستہ ہے لیکن جس طرح حسن اسکری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہو کہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا جائے سیاست دانوں میں لیکن جو نام چار ہیں ہر ایک پہ اتراز ہے جسٹس رائیڈ ناصلہ مسلمی قنون چاہتی ہے انہیں ان کے بہنوئی جسٹس نظام کے قتل کا الزام صدر زرداری پر رہا یہ اتراز رسول بخش پلیجو صاحب ان کی اپنی جماعت ہے یہ اتراز کہ کسی جماعت سے تعلق نہیں ہونا چاہیے اسکری صاحب پر مسلمی قنون اتراز کر رہی ہے کہ جلو مشرف کے دور میں رہے مالی اترازوں کے وہ اہیڈ رہے پھر جسٹس رائیڈ میر حزار خان خوصو جو ہے ان پر بھی اتراز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے قریب ہیں پھر تو ایسا لگتا ہے کوئی بچی نہیں جاتا آخر ان چار میں سے جب کوئی نہ ہوگا الیکشن کمیشن نے بھی اسی کا نام دینا ہے تو سیاست دان خود کیوں نہیں دے سکتے دیکھیں اسامہ میں بات سن رہی تھی اور دونوں جو پارٹیسپنٹس ہیں ان کی بات بھی میں نے سنی اور آپ کا کہنا یہ جو آپ نے بھی ایک سمرائز کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کے بھی دور میں اگر کوئی انسان میرٹ رکھتا ہے تو اس کو اس میرٹ کی بنیاد پر دیکھنا چاہیے افیلیشن ایک الگ چیز ہو جاتی ہے اور خاص طور پر اگر ایک جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہوئی آپ سربراہ ہوئے ایک جماعت کے تو آپ خود یہ کہہ رہے ہیں خود میں نے آپ سے نواز لی کے ایک رکن کی بات بتائی کہ انہوں نے خود کہا کہ اس کا سیاسی کوئی بیگرانڈ نہ ہو یا سیاسی جماعت سے تعلق نہ ہو تو وہ خود کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں اپنی ہی کہی ہوئی بات کو اگر ایسا نام وہ دیتے ہیں البتہ میں ایک اور بات جو اچھی بات ہے کہ اس میں ہمیں بالکل ایگوز کو نہیں لانا چاہیے اور یہ اب وقت بھی نہیں ہے ہمیں بحیثیت پلیٹیکل کارکن سیاسی حیثیت میں جو ہمارا رول بنتا ہے ہمیں اس کو یوٹلائز کرنا چاہیے میں نہیں کہوں گی کہ لیڈر آف ہاؤز اور لیڈر آف آپوزیشن کوئی ناکام ہوئے لیکن ایک سٹیپ وہ ان کے بعد بھی ہمارے پاس موجود ہے اگر وہ اپنی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں اور انہوں نے دی ہے تو پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس ایک اچھی آپوچنیٹی ہے جسے میں سمجھتی ہوں کہ نواز لیگ کو نا چودہی نسار کو اپنی کپیسٹی میں خراب کرنا چاہیے پہلے بھی پیپلز پارٹی نے مانا فخرجی ابراہیم کا نام اسمی بنون کی طرف سے آیا تھا فخرجی ابراہیم صاحب کا نام اور الیکشن کمیشنر وہ بن گئے چیف الیکشن کمیشنر کیا اس دور بھی ناصر اسلام جو کہ نمبر ون کینڈیڈیٹ یہ نواز سے کہہ رہے ہیں اگر کوئی نام میرک سے آتا ہے کسی کے بھی جانب سے اسے تسلیم کیا جائے اب وہ کس دور میں کیا کام کرتا رہے میرے خال یہ اس کی اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے اس پر البتہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی کانفلکٹ اوپ انٹریسٹ نہ ہو کوئی ایسی چیز جو ہمارے بیسک اصولوں سے الگ ہو وہ نہ ہو جس میں میں آپ کو سیاست کا ذکر کیا یہ بنیادی ہے اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو کچھ اور بھی اترازات اٹھ سکتے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ کوئی جج ریٹائر جج نہیں ہوگا نگران سیٹ اپ میں پھر جسٹس رائٹ زائدہ حسین کا نام نگران وزیراعالہ پنجاب کے لیے آپ کی طرف سے ہی آ جاتا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کسی کے عودے پر اعتراض ہیں تاریخ ماضی میں تلخ رہیے اپنی وہ ایک حقیقت ہے لیکن اداروں کا کوئی قصور میں نے سمجھتی کہ کسی بھی بلنڈر میں ہے لوگوں کا ہے انڈیویجولز کا ہے جنہوں نے اپنی پوزیشنز کو غلط طریقے سے استعمال کیا انفوچنٹلی ہمارے پاس تاریخ ہے کہ اتنا محترم ادارہ جسے ہم فوج کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کی ہم قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں پھر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس ملک کے عوان کو دھوکا دیا آئین کو ڈسریگارڈ کیا اور اسی طرح ججز کا بھی رول آ جاتا ہے جا شہید ذلفقار علی بھٹو کی مثال آج بھی زندہ ہے تو دیکھیں اس طرح کے کارنامے کچھ لوگوں نے اداروں کو غلط استعمال کر کے اپنی پوزیشنز کو غلط استعمال کر کے کیے ہیں تو ہمارا ابھی بھی اداروں کے لیے جو اطرح میں اپنی جگہ موجود ہے لیکن کچھ ہم پرنسپلز سیٹ کر رہے ہیں ماضی کے ایکسپیرینسز سے گو کہ اداروں سے آئے ہوئے اچھے نام ہمیں بالکل قابل قبول ہوں گے اگر ان کا میرٹ بنتا ہے غیر جانبدار لوگ جو ہیں پیپلز پارڈی کو قابل قبول ہوں گے بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں شاہزہ مری صاحبہ کا حسن اسکری صاحب مہارے ساتھ رہیں گے چاروں نام اب آ چکے ہیں پالیمانی کمیٹی کے سامنے اگر پالیمانی کمیٹی ان میں سے کسی پر متفق نہیں بھی ہوتی تو نام انہی میں سے کسی ایک کا ہوگا جو نگران وزیراعظم بنے گا اور لگتا یہ ہے کہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس ہی جا رہا ہے بعض اشارے مل رہے ہیں میاں نواز شریف کی جانب سے بھی بریک کے بعد ملیں گے اس سٹوری کے ساتھ ریمان ملک کے بعد چیرمن نیہ پر بھی توہین عدالت کی فرد جرم لگے گی پیپلز پارٹی کی حکومت چلی گئی مگر عدالتی فیصلے آنا بھی باقی ہیں ریمان ملک کے بعد چیرمن نیب بھی زیر اطاب آگئے سپریم کورٹ نے صدر مملکت کو شکایتی خط لکھنے پر چیرمن نیب فسی بکاری پر توہین عدالت کی فرد جرمائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے عدالت نے چیرمن نیب کی بینچ بدلنے یا چیف جسٹس کے بینچ سے علاگونے کی سرخواست بھی مسترد کر دی چیف جسٹس کا کہنا تھا فسی بکاری کا خط ایک جج نہیں بلکہ پوری سپریم کورٹ کی توہین ہے عدلیہ کو اس طرح سے بدنام کرنے کی جازت نہیں دے سکتے اس کیس میں وہ خود بھی کٹہرے میں آنے کو تیار ہیں یہ قصہ اس وقت شروع ہوا جب چیرمن نیب ایڈمن ریٹائر فسی بکاری نے صدر مملکت زرداری کو خط لکھا کہ سپریم کورٹ ان پر غیر ضروری دباؤ ڈال رہی ہے ان کا یہ خفیہ خط میڈیا کے ہاتھ لگا تو چیف جسٹس نے اس کا از خود نوٹس لے لیا چاروں نہ چار چیرمن نیب نے اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا جس میں الزام لگایا کہ چیف جسٹس نیب میں اپنی مرضی کا پروسیکیوٹر جنرل لگوانا چاہتے تھے اس کے لیے تزاز ایسن نے چیرمن نیب سے رابطہ بھی کیا تھا لیکن چیرمن نے چیف جسٹس کی بات نہیں مانی اسی لیے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے ریجسٹرار آفس نے اس جواب کو توہین آمیز قرار دے کر واپس کر دیا فسی بخاری نے جانے کیا سوچ کر حسد مملکت کو خط لکھا جو اب ان کے گلے پڑ گیا ہے انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ بیپلز پارٹی کی عدلیہ سماز آرائی کی ایک اپنی تاریخ ہے جس کی گواہی بیپلز پارٹی کی حکومت کے پانچ سال میں بار بار ملتی رہی این آئی سی آئی کرپشن کیس میں سپریم کورٹ نے تفتیش جس افسر کے ثبت کی حکومت نے اسے موطل کر دیا یا پھر اس کا تبادلہ ہو گیا یہی کہانی حج کرپشن کیس میں بھی دور آئی گئی این آر عمل درامت کیس میں سپریم کورٹ سویس حکام کو خط لکھنے پر اسرار کرتی رہی اور حکومت انکار یوسف رضا گلانی یہ کہتے ہیں وزیراعظم ہاؤس سے رخصت ہوئے کہ ان کے بعد آنے والا وزیراعظم بھی خط نہیں لکھے گا مگر ایسا نہ ہوا لور ہائی کورٹ نے صدر کے دو عدوں سے متعلق کیس کا فیصلہ سنایا تو پیپلز پارٹی نے مختلف شہروں میں تجاج بھی کیا اور سندھ اسمبلی نے اس کے خلاف قراردار بھی منظور کر ڈالی اس نیک کام میں پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی پیچھے نہ رہے جنہوں نے اپنی بالدہ محترمہ بنظیر بھٹو کی برسی پر خطاب کرتے ہوئے عدلیہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا آپ بھی سن لیجئے میں آج اس ملک کے سب سے بڑے قاضی سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو تو سب کچھ پتا ہے مگر پھر بھی آپ کو رات کی تاریکیوں میں اٹھنے والا قائد عوام کا جنازہ کیوں نظر نہیں آتا لیکن کہتے ہیں پاکستان بدل چکا آپ کوئی چیز عوام سے چھپی نہیں رہ سکتی سوال یہ ہے کہ کیا عدلیہ سے پیپلز پارٹی کی اس ماہ آزار آئی کو عوام قبول کریں گے یا نہیں اس کا جواب جانتے ہیں حسن عسکری صاحب سے اسٹوڈیو میں مارسات موجود ہے حسن عسکری صاحب اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا یہ جو ماہ آزار آئی ہے دیکھیں اس کا نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک سٹیج پہ جوڈیشری کی جو جوڈیشل ایکٹیوزم تھا اس کو مکمل سپورٹ حاصل تھی ہر طبقہ حیات کی تمام سیاسی اداروں کی اور تمام لیڈیشپ کی لیکن وقت کے ساتھ یہ جو انیمیٹی ہے یہ سپورٹ ہے یہ کم ہوئی ہے ڈیوائیڈ ہوئی ہے پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے کچھ لوگ ہیں جو کہ سپورٹ کرتے ہیں اور جذباتی طور پر سپورٹ کرتے ہیں جوڈیشری کو کچھ لوگ ہیں جو یہ تنقید کرتے ہیں کہ جوڈیشری اوور ایکٹیو ہو گئی ہے جوڈیشری ایگزیکٹیوز کے فنکشن میں جو ہے انٹرفیر کر رہی ہے اس کی وجہ سے اس واقعے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا جو سپورٹ کرتے ہیں جوڈیشری کے حق میں ہیں وہ کہیں گے ضرور ان کو آگے چلنا چاہیے جوڈیشری سے اتنی اب ہمدردی نہیں رکھتے وہ یہ کہیں گے کہ نہیں اس کو رسٹرینٹ سے کام لینا چاہیے کیونکہ جو حد کے عزت کی پاور ہوتی ہے عدالت کی اس کے لیے یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو آپ کم سے کم استعمال کریں گے کیونکہ اس کے ذریعے آپ احترام نہیں حاصل کر سکتے خوف پیدا کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پیپل پارٹی کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا جو اس کے حق میں ہیں حق میں ہوں گے جو خلاف ہیں وہ ہر حالت میں پیپل پارٹی کے خلاف ہوں گے یعنی وہ ہمدردی کا بوٹ کوئی زیادہ ملنے کی امید نہیں ہے جو ان کے چانے والے ہیں وہ وہی بوٹ دیں گے دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو خط فسی بخاری صاحب نے لکھا تھا اس میں یہ بات بھی تھی صدر ملکت سے اپیل کی گئی تھی کہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے کام کرنا اور اگر میں کام نہیں کر پا رہا تو مجھے رخصت دے دی جائے میں کام چھوڑ دی یعنی سوچا جا رہا تھا کہ استیفہ ہے کیا ہے اس پر قانونی ڈرائیوی مانگی گئی تو کہیں ان کو قربانی کا بکرا تو نہیں بنایا جا رہا کہ انہوں نے جانا تو تھائی تو ذرا توہین عدالت کا ان پر چارج لگ جائے گا تو تھوڑی پیپلز پارٹی کو شاید فائدہ ہو سکتا ہے جب وہ جو خط انہوں نے لکھا تھا وہ پبلک میں آ گیا میڈیا میں آ گیا ورنہ تو ایک بہت ٹاپ کا آفیشل پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کہ اپوائنٹنگ آتورٹی ہے اس کو خط لکھ سکتا ہے خط میں جو چاہے وہ لکھ سکتا ہے لیکن وہ چونکہ ڈسکلوز ہو گیا جو کہ ضروری نہیں تھا کہ ڈسکلوز ہوتا اس ڈسکلوشر سے جو ہے یہ مسائل اور مشکلات پیدا ہوئی بہرحال چیف جسٹس کا بھی کہنا تھا کہ اس کی حفاظت انہیں خود کرنی چاہیی تھی وہ کیسے ڈسکلوز ہو گیا حسن نسکری صاحب ہمارے ساتھ تھے اور جس طرح بات ہو رہی تھی کہ اس کا لگتا ہے کہ کوئی خاص فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں ہوگا جو جو کیسز ان کے خلاف رہے ہیں اس میں ہمدردی کا ووٹ شاید کامی ملے جو لوگ جیالے ہیں وہی ان کو ووٹ دیں گے ہمیشہ کی طرح بہرحال بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک کے بعد سٹوری کے ساتھ ملیں گے وہ یہ رہے آثار بتا رہے ہیں کہ پرویز مشرف کا راستہ صاف کیا جا رہا ہے آئین شکن کو سلامی دے کر رخصت کیا گیا بابسی پروٹوپول کے ساتھ ہوگی پاکستان کے دستور کو آج بھی قابل تعذیر سمجھنے اور اس کو تہہ تیغ کر کے نو سال تک حکومت کرنے والے جنرل ٹائٹ پرویز مشرف وطن باپس لوٹنے کے لیے پر تول رہے ہیں خبر ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں حکومت پاکستان سے سابق صدی مملکت والا پروٹوکال اور بلٹ پروف گاڑی مانگی ہے جبکہ پاک پوچ بھی بلو بک کے تحت سابق چیف آف آرمی سٹاف کی احسیت سے انہیں پروٹوکال فرام کرنے کی پابند ہوگی لاہور کے ایک مستند صاحبی کی یہ بھی خبر ہے کہ ایک برادر اسلامی ملک نے انہیں سیکیروٹی فرام کرنے کی پیشکش کر دی ہے یہ برادر اسلامی ملک ایک عالمی طاقت کا ایشیا میں چیف آپریٹنگ سٹیٹ کی حیثیت رکھتا ہے یہ برادر اسلامی ملک اس سے پہلے بھی ایک سیاستدان کی پاکستان بدری کا معاملہ جنرل ٹائٹ پرویز مشرف سے کر چکا ہے خبر کے مطابق پرویز مشرف صاحب کو پیشکش کی گئی ہے کہ انہیں تین بلٹ ٹروف گاڑیاں اور دو ہیلیکاپٹر بھی فرام کیا جائیں گے اور سیکیروٹی سٹاف الہیدہ سے فرام کیا جائے گا ذرائع بتا رہے ہیں کہ جنرل ٹائٹ پرویز مشرف اسی صورت پاکستان واپس آئیں گے جب نگران وزیراعظم گورنر عشرت حسین ہوں گے ایک مفروضہ ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کا نگران سیٹ اپ اپنے حمایتی آفتہ شخص کے سپورٹ کرنے کی شرط پر پاکستان کو قرض فرام کریں گے بسورت دیگر سرمایہ کی کمی کی وجہ سے نہ تو انتخابات کے اخراجات برداشت کیے جا سکیں گے اور نہ ہی ملک آسانی سے چلایا جا سکے گا اور اگر یہ مفروضہ درست مان لیا جائے تو پھر وزارت عظمہ کا قررہ عشرت حسین کے نام نکلے گا جو پرویز مشرف کو آرٹیکل 6 سے پناہ دے سکتے ہیں پاکستان میں ایسا ہونا بائید نہیں کیونکہ یہاں ایسا بہت کچھ ہو چکا ہے جو کسی بھی بنانا ریپبلک میں ہو جایا کرتا ہے مثال کے طور پر ڈرون حملے شمسی ایربیس پر امریکی قبضہ اور پور کمانڈر کی وہاں اجنبیت اور یہ بھی تو یاد کیجئے کہ پرویز مشرف خود آن ریکارڈ تسلیم کر چکے ہیں کہ ایک بار پہلے جب وہ پاکستان آنا چاہ رہے تھے تو تب انہیں جنرل پاشا نے حالات کی ناسازگاری کا کہہ کر آنے سے روک دیا تھا تو سوال اب یہ ہے کہ انہیں اب گرین سگنل کون دے رہا ہے اور ان کے آنے کی ٹائمنگ کیا معنی رکھتی ہے کیا نگران سیٹ اپ ان کو تحفظ دے گا اسی پر بات کرنے کے لیے فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں محمد مالک سینئر صاحب ہی ہیں محمد مالک صاحب یہ گرین سگنل کون دے رہا ہے پروفیسر مشرف صاحب کو اب میرا نہیں خیال گیا وہ گرین سگنل دے رہا ہے تلی بات یہ ہے کہ ایک بات رکھے کہ ان کے خلاف ابھی تک آرٹیکل سکس کے تحت غداری کے تحت یا کونسٹوشن کو وائلٹ کرنے کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا مطالبہ ہے پی ایم ایل این کا لیکن وہ کوئی گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے تو نا پیوز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیا پہلے تو ان کی اپنی حکومت تھی اس لیے ابھی تو آرٹیکل سکس بہت دور کی بات ہے ٹیکنیکل ہی وہ نامدد ہوئے میں نوا بگر بکتی کے خطر کے مقدمے میں وہ بھی ایک بیلیبل افینس ہے تو اگر وہ آتے نہیں ہیں اور لیف سے زیرے حراست بھی ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ان کو بیل مل جائے گی تو اس کی آرٹیکل سکس کے تحانے کہ کوئی پہلے تو مقدمہ درج ہوگا پھر اس کی بات آگے چلے گی اور جہاں تک ان کی وہ پریولیجز ہیں جو وہ مانگ رہے ہیں صدر اور وہ سب کچھ وہ ظاہر ہے وہ ان کو ملیں گی لیکن گرین سکنل دیکھیں اگر فوج ان کے ساتھ ہوتی تو پھر فوج ان کو جانے ہی نہ دیتی وہ گئی طب ہیں انہوں نے پرمبیتون پاس کیا قیانی صاحب کو اور ملکھ چھوڑ کے گئے بکوز فوج ان کے لکے سے ہٹ گئی تھی اور فوج کے وہی لوپ قیانی صاحب چیف آمی صاحب تھے اب بھی آمی صاحب ہیں اگر وہ چاہتے تو پھر اس وقت ان کو تحسوس دیتے اور کوئی کسی کو چوزی بنانے کی اپنے گلے میں توق نہیں ڈالتا تو کوئی یہ سمجھے کہ آج قیانی صاحب ان کے لیے کوئی اپنے گلے میں توق دالیں گے اپنے گلے میں ساری بدنامی ڈالیں گے تو پھر وہ خود ہی بن جائیں وہ کو کسی کو بنانے کیلے کیوں بنے گے تو فوج کا میرے بھی خیال کہ ان سے کوئی گرین سکنل ہے جہاں سے جنرل پاشا کی بات ہے ایم شور انہوں نے جنرل پاشا سے بات کی ہوگی جنرل پاشا نے ان کے ساتھ صرف کیا ہوا ہے اور انہوں نے پوچھا ہوگا اور انہوں نے کہا کہنے اور انہوں نے کہا کہنے مالک صاحب یہ فرمائے گا یہ فرمائے گا کہ گراند سیٹ اپ کا انہوں نے انتظار کیا کہ ان کی اپنی فیملی کے جو میمبران ہے جو ان کی اہلیاں ہیں جو ان کے بیٹے ہیں وہ زبردست مخالف ہیں ان کے واپس آنے کے سیکیورٹی وائز بھی پولٹیکل وائز بھی لیکن میرا خیال ہے شاید جنرل صاحب ایک جنائل میں ہے ان کا خیال ہے کہ شاید ان کے لیے ابھی پولٹیکل سپیس ہے جو بہت بڑی خام خیال دی اور اگر ہم میسے جی پوچھیں تو میرا نہیں خیال کہ ابھی جنرل صاحب ایک دے لاس ومنٹ ابھی شاید آئیں گے جو ان پہلے بھی کہا تھا ہم انٹرنگ گوفمنٹ دیکھوں گا لیکن یہ سوچنا کہ ان کے لیے ان کے آنے کے لیے راہ ہم بار کی جاری ہے مالک صاحب یہ بتائیں کہ مسلمی قنون کے نامزت کردہ نگران وزرازم کے ناصر اسلام زاہد صاحب یا عیشرت حسین کون چاہیں گے پرویز مشرف کے وہ ہو اور وہ آئیں نگران سیٹ اپ میں میرا نیشار کوئی بھی چاہے گا جنرل پرویز مشرف کا اتنا زیادہ پولٹیکل اور لیگل بیکیج ہے آپ مجھے بتائیں وہ کیوں چاہیں گے وہ کسی کے لیے اپنی خواہشی اپنی جگہ اپنے اندازی اپنی جگہ لیکن یہ ایک قصہ ماضی کا بات ہے آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے ایک دفعہ پھر اعلان کر کے اور آپ نہیں آئیں گے حسن اسکری صاحب آپ مالک صاحب جب تک یہ کلیر نہیں ہوتا یہ کیابنٹ کی کونسی بنتی ہے انٹیرم پرائی میریسٹر کیا ہے انٹیرم میریسٹر کون ہے کیابنٹ کون ہے لیکن وہ چوبیس تک میرے ساتھ حسن اسکری صاحب یہ نگران سیٹ اپ کا انتظار انہوں نے کیوں کیا کیونکہ چوبیس مارچ تک ڈیسائیڈ ہو جائے کہ الیکشن کمیشن بھی ڈیسائیڈ کر چکا ہوگا کہ نگران وزیراعظم کون ہوگا آپ متفق ہیں مالک صاحب کی بات سے کہ شاید وہ اب بھی نہ آئیں دیکھیں اس بات کا امکان ہے کہ اب بھی نہ آئیں کیونکہ وہ ان کا میرے نزدیک سیاسی رول جو ہے پاکستان کے اندر ختم ہو چکا ہے کوئی ان کے لیے سپیس جو ہے موجود نہیں ہے نگران سیٹ اپ کا وہ صرف اس لیے انتظار کر رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ پیپل پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی پنجاب میں این کی حکومت نہیں ہوگی تو کم از کم نگران حکومت ان کے پیچھا نہیں کرے گی کیونکہ نگران حکومت کی ذمہ داریاں یہ نہیں ہیں نگران حکومت کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف الیکشن کے کانٹیکسٹ میں ہے اور اس کے لیے ضروری اقدامات کرنا اس کا کام بہت شکریہ حسن اسکری صاحب ہارے ساتھ تھے اور سینئر صاحبی محمد مالک ہم دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان دونوں کا یہی خیال ہے کہ شاید پرویز مشرف صاحب کے لیے اب پاکستان میں کوئی جگہ نہیں رہی اور ایک دفعہ پھر وہ اعلان کر کے نہیں آئیں گے اور مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی اپنی فیملی اہل یا بچے نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان آئے مگر لگ رہا ہے پرویز مشرف صاحب کے بیانات سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جب پروٹوکال ملنا چاہیے سابق صدر کا وہ اگر ملے تو وہ پاکستان آ سکتے ہیں اور ان خطرات کے باوجود وہ پاکستان میں آ کے سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ بھی وہ پاکستان آتے ہیں صرف یہ اعلان ہی رہتا ہے محمد اسامہ غازی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے اللہ حافظ